یہ کریلا پریوگ ہونا ہے اس میں اور اس کریلے کو یا تو کوٹ کر یا مکسی میں پیس کر آپ اس طرح سے اس کا جوس نکال لیں اور اس میں پیر ڈبو کر رکھیں جوس میں اس رس میں جو کہ کریلے کو ہم نے کوٹ کر جو عوصدی تیار کی ہے اس میں پیر ڈبو کے رکھنے اور ان کو تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں ایسے ہلکا ہلکا پیروں کو ایسے چلاتے رہے چلاتے رہے پیروں کو اس طرح سے آپ پیروں کو چلاتے رہے پندرہ منٹ دس منٹ بیس منٹ اور آدھے گھنٹے تک جب اس کا کڑواپن آپ کی جیویہ تک آپ اس طرح سے کرتے رہیں گے تو کسی کسی کو ہوتا ہے پندرہ منٹ میں کسی کسی کو ہوتا ہے بیس منٹ میں اور کسی کو تیس منٹ تک لگ جاتی ہے اس کا کڑواپن جیو تک پہنچنے میں جب کڑواپن جیو تک پہنچ جائے تب آپ اس کو نکال کے پیر نکال کے ساف پانی سے دھو کر اپنا جھوٹے جھرا پہن لیں یہ پریوگہ آپ نے پندرہ دن کرنا ہے پندرہ دن کرو بیس دن کرو کسی پرکار کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور مدھومے کے روگی کے لیے ڈائیبیٹیز کے روگی کے لیے سروتتم اوشدی ہے سروتتم گھرے لونسکہ ہے لاکھوں روپے کی دوائیاں فیل ہو جاتی ہیں لیکن یہ دیسی گھرے لونسکہ فیل نہیں ہو سکتا تو یہ جانکاری سبھی تک آپ بھی پہنچائیں کہ اس چھوٹے سے گھرے لونسکے سے کتنی بڑی بھینکر بیماری کو ہم دور کر سکتے ہیں اپنے سے کھانے میں تھوڑا پرہیج کریں گھومنے پھرنے ضرور جائیں اٹھے دھک میٹھا کھانا تھوڑا کنٹرول کریں گھومنے پھرنے ضرور جائیں میٹھا کھانے کا من کریں تو تھوڑا کبھی سہد لے لیا کوئی میٹھا فل کھالیں میٹھے فل میں اور چینی میں بہت فرق ہوتا ہے میٹھے کھانے کو من کریں تو آپ شہد کو تھوڑا سہد چاٹ لیں یا پھر کوئی میٹھا فل فروٹ کھالیں فل فروٹ میں اتنا نقصان نہیں ہوگا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن چینی کھانے سے تھوڑا سا بچ جائیں گے تو میٹھے کا آپ نے یہ پرہیج کرنا ہے گھومنا پھرنے ضرور رکھیں اور اس کا پندرہ دن آپ پریوک کریں دیکھئے ڈائیبیٹیز کیسے چھٹکیوں میں چھٹکیوں میں دور ہو جائے گی ڈائیبیٹیز مدھو میں پریوک کیا ہوا نقصہ ہے اور اس کو تین دن کرنے کے بعد چار دن کرنے کے بعد اپنا ٹیسٹ کروائیے سگر اور انتر کو دیکھئے جبردست انتر نظر آئیں گے تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ تھی چھوٹی سی جانکاری جو سگر سے آپ کو بچا سکتی ہے جو ڈائیبیٹیز سے آپ کو بچا سکتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا پڑے گا اس بیماری سے اس پر ادھک پیسے خرچ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہوگی بس آپ اس فورمولے کو پریوک کریں موسیقی